آپ دیر سے جڑے اس لیے میں دیری سے آپ کے پاس آ رہی ہوں مافی چاہوں گی سر میرا سوال یہ ہے کہ ہجباللہ کا چیف مارا گیا اس کو لیبنان میں مارا گیا اس کو اسرائیل نے مارا بھارت میں اس پر ووڈ بینک کی راج نیتی کیوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک راج نیتی بھی ہو لیکن اس سے زیادہ جہاں تک فلسطین اور ایران کا تعلق ہے تو ہندوستان کے ریلیشنز ان دونوں ممالک کے ساتھ ٹھیک ہے اور چونکہ ایران سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے جہاں تک حسن نصر اللہ کا تعلق ہے تو ایران میں کوئی بھی ڈیولپنٹ ہو یا فلسطین میں ایسی کوئی ڈیولپنٹ ہو سوا بھی کہہ کہ جہاں تک جمہو کشمیر کا تعلق ہے اور خاص طور اور اس کے علاوہ شاید ہندوستان میں جو بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر بھی شاید اس کا ایک ایک مومنٹ ہو جائے گی ایک احساس ہوگا تو جمہو کشمیر میں سب سے زیادہ کیونکہ ایران ایک بڑا اسلامی جمہودیہ ہے تو میں جمہو کشمیر کی بات کہوں گا کیونکہ بیجارٹیرین سٹیٹ ہے مسلمز کی تو اس لئے یہاں اس کا زیادہ اثر ہوگا اور یہاں ماننے والے بھی ایران کے جو جو وہاں کا سیکٹ ہے جو شیعہ طبقہ ہے وہاں پہ تو کشمیر میں بھی اس کے زیادہ ماننے والے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف شیعہ بلکہ سنیز بھی مشتر کا طور اس کا سمرتن کریں گے حزباللہ کا کریں گے نہیں کریں گے یہ جو حسن نصرلہ ہے اس کو ڈریک کریں یا نہ کریں میں روک رہی ہوں آپ کو میں ایک چیز سمجھ میں جاتی ہوں سر میرا connection کیا ہے میں کیوں کروں گا اس کا support میں کیوں نصرلہ کا support کروں گا میں کیوں حزباللہ کا support کروں گا اس نے میرے میرے دیش کے لیے انسانیت کے لیے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ اور میں اس سمائے دو منٹ کا ورت کریں دو منٹ کا مان کریں کوئی ریزن ہونا چاہیے رسپیکٹ دینے کے لیے اور آپ نے ایک بات اور کہی ہے امہ صاحب آپ نے کہا کہ اس کا اثر جمہو کشمیر میں پڑ سکتا ہے یا پڑتا ہے سر پڑتا نہیں اب اس کو پڑھوانے کی کوشش کی جارہے ہیں اب یہ پڑھوانے کی کوشش کی جارہے ہیں شاید جمہو کشمیر کے لوگوں کا اس پر دھیان نہیں جاتا زیادہ ٹھیک ہے یہ کاتنکی مارا گیا ختم ہو گیا لیکن اب اس طرف اٹریک کرنے کی دھیانہ کشت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے امہ صاحب نہیں یہ ایک سینٹمنٹ جڑا ہوا ہے کشمیر کشمیر جمہو کشمیر اور ایران یا جو شیعہ کمنٹی ہے ہندوستان میں یا کہیں بھی دنیا میں ایران کے ساتھ ایک سینٹمنٹ جڑا ہوا ہے تو اس لیے کہیں بھی اگر ایران کسی بھی چیز ایسے چیز کا سپورٹ کرے گا تو نیچرلی اس کے ملاب میں اس میں ہاں سے ہاں ملایا جا سکتا ہے کیونکہ ایران کا معاملہ ہے اور فلسطین کا معاملہ ہے اور چونکہ ہندوستان کے بھی ریلیشنز ان دو ممالک کے ساتھ بہت اچھے ہیں کوئی ایسا سٹرین ریلیشن نہیں ہے اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کا جو باشندہ ہو مسلمان کہ وہ ہشہت کرے گا ایسا کوئی سپورٹ کرنے میں کرنے میں جہاں ایران کسی بات کو سپورٹ کرے گا کیونکہ وہ اسلامی جمہوریہ مانا جاتا ہے اور وہی فلسطین پر کوئی بات ہو تو ضروری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر پڑی جائے گا یہ ماننی والی بات ہے کرنل سینگ کچھ کہہ رہا ہے سر جناب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایران کے لیے میرا دل بھی ہے ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پورٹ چلانے والے ہیں پروفٹ میکنگ کے اوپر ہے شیرنگ کے اوپر ہے کیرنگ کے اوپر ہے بٹ ڈائٹ ڈازنٹ مین کہ جو ہزباللہ کر رہا ہے وہ میں یہاں پر بیٹھ کر سپورٹ کروں اور بائی دو وے کیوں آپ لوگ کیوں اپنے دیش کو بدنام کرتے ہو ہر چیز میں مسلمان لاکھے it has got nothing to do with مسلمان انڈیا کا straight clear cut صرف single point agenda ہے کہ کسی بھی طرح کا ٹیررزم دنیا میں کہیں پر بھی ہے اس کا جواب صرف ایک ہونا چاہیے کہ وہ ٹیررزم eliminate ہونا چاہیے میرے دیش میں بھی کسی کے بھی دیش میں کیونکہ اپنے آپ میں ٹیررزم نے نہ آپ کو کچھ اچھا دیا ہے اور اگر آپ hope کر رہے ہیں کہ چار ووٹ زیادہ ملنے والی ہے تو وہ اس میں بھی آپ غلط ہیں کوئی ووٹ نہیں گر رہا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ایران نے کچھ غلط کیا ہے ایران میں اگر ہجباللہ جیسے سنگٹھن کو کھڑا کیا ہے اس کو مضبوط کیا ہے تو اس ستھی میں بھی ہم ایران کا سمرتن کریں جب وہ ٹیررزم کو بڑھاوا دیا یا ہجباللہ جیسے سنگٹھن کو مضبوط کریں اتنا بڑی ایکزامپل سامنے ہے کہ پیلسٹین کو ہم ریکنائز کرتے ہیں لیکن ہماس کو ہم نہیں کرتے ہیں سر واپس لوٹ رہی ہوں بڑی خبر ہے اس بیچ میرے پاس ایک اسرائیل کے حملے سے دکشنی لیبنان میں تباہی مچ گئی ہے آئی ڈی ایپ نے ایک ساتھ کئی جسانوں کا حملے کیے ہیں اور ان حملوں کی تصویریں بھی لگاتار جاری کی جا رہی ہیں اسرائیل کے اور سے جو حملے دکشنی لیبنان میں کیے جا رہی ہیں دکشنی لیبنان وہ ایریہ ہے جہاں پر ہجباللہ کے آتنکووادی ہیں اور انہی جگہ پر انہی جگہ کو ٹارگٹ کر کے انہی جگہ کو چندیت کر کے اسرائیل نے حملے کیے اور ایک ساتھ بڑی سنکھا میں لڑا کو بیمان بھیجے گئے جس سے کی ہجباللہ کے چیف نصر اللہ کا خاتمہ ہو سکے اور اس کے بعد بھی اٹیک رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں یہ اٹیک لگاتار جاری ہے اور اس بھی چیک اور بڑی کبر آپ کو دہ دے سیریا لیبنان بورڈر پر اسرائیل نے بڑا حملہ کیا ہے سیریا کے الکسر شہر میں آئی ڈی ایف نے بمباری کی ہے سیریا میں بھی لیبنان سیریا لیبنان بورڈر پر یہ حملے کیے گئے ہیں ایک طرف دکشنی لیبنان میں ان جگہ پر جہاں پر ہجباللہ کے آتنکی ہیں وہاں پر ہمیں ہو رہے ہیں اب سیریا لیبنان بورڈر پر دیکھئے جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی بورڈر پر اٹیک کیوں کیونکہ آپ ایک طرف ایران بول رہا ہے کہ ہم اپنا جو ٹینکس ہیں اور ان سب کو آگے بڑھائیں گے اور لیبنان اور سیریا میں بھیجیں گے تو اس کو بولتے ہیں پری ایمٹیو سٹرائک that means اسرائیل کلارٹی سے دکھا رہا ہے کہ اگر آپ کا اس دشا میں آنے کا ارادہ ہے تو ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ ہمارے ٹارگٹ پر ہے کرپیا کر کر مت آئیے کیونکہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا مجھے آپ ایک بات بتائیے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہیں یہ پڑھا ہوا ایک دکھا رہی تھی کہ یو سٹرائک وہ ایران بول رہا تھا ہم آپ کے پیچھے ہیں آگے کیوں نہیں ہیں why is ایران not leading attacks میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ بہت بڑیا سسٹم ہے کہ لیبنان سے ہزباللہ کو بول دیجئے یہاں سے ہماس کو بول دیجئے وہاں سے ہوتی کو بول دیجئے آپ کیا کر رہے ہیں اور بائی دوے اگر اتنا ہی آپ کے پاس دم خم ہے تو اس سمیں کھمینی صاحب کی location کیا ہے کیوں ان کا جو underground ہے وہ جو ان کا جو فورٹ ہے جو ان کا راج محل ہے وہ کھالی کیوں ہیں تب یہ ٹھیک کیوں نہیں ہے ان کی ان کے پاس موبائل سسٹمز کیوں نہیں کام کر رہے کیا ہو گیا ایسی کیا چیز ہے ان کے country کے اندر کہ جہاں وہ اتنا انسیکیور ہو گئے کیوں کیونکہ آپ نے کہیں کچھ گلت کیا ہے دیکھئے اسرائیل نے بڑی openly کہا ہے کہ لیبنان میں وہ ہر گھر کو چانتے ہیں کس گھر میں کیا ہے وہ چندت گھر ہے کس میں کون سا سسٹم لگا ہوا ہے وہ انہیں پتا ہے اور وہ they will strike at will بڑے clarity کے ساتھ کا ہے اور اسی لئے انہوں نے بولا ہے کہ آپ کرپیہ کر کر سردن والا لیبنان کا ایریا چھوڑ دیجئے کیونکہ یہاں پر اٹیک اور بڑھیں گے اور مارا لیبنان میں گیا ہے ہجباللہ کا ہجباللہ کا چیف مارا لیبنان میں گیا ہے پریم کمار جی لیکن دکت زیادہ ایران میں ہو رہی ہے دیکھئے یہ لڑائی اور بھارات میں تو ہو ہی رہی ہے دیکھئے ایک پکش جرور ہے جو آتنکی سنگٹھن ہے اس کی آلوچنا ہم لوگ سب کرتے ہیں آتنکی بھی بولتے ہیں لیکن ایجرائیل جس طرح سے بربرتہ کر رہا ہے جس طرح سے مانوتا کا نقصان کر رہا ہے اور یو این میں بیٹھ کر کے وہاں سے حملے کا آدیش دے رہا ہے اس سے زیادہ یو این کی تاؤہین اور کیا ہو سکتی ہے ایجرائیل جیسے دیش کو کون رکھے گا یوں نے ہجبولہ کو شرب سب سے خطرناک آتنکی سنگٹھن گوشیت کر رکھا ہے کیا وہ کسی دیش کی کیینے پر ہے بربرتہ کر رہا ہے اور یوں نے کی بیٹھک میں جا کر کے آم دی رہا ہے ہجبولہ دیکھرہا ہے مجھے مجھے